تو بہرحال نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ جو تمہارے پاس آیا تھا وہ راتی قیدی کا کیا بنا کہا کہ جی چھوڑ دیا فرمایا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا اب دیکھیں وہ قیدی آیا ہے یہ بھی سرکار جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا یہ بھی جانتے ہیں پھر وہ دوسرے دن آیا پکڑ دیا اس نے ایسے کہا ترس کھا کے چھوڑ دیا تیسری دن پکڑ دیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ بعض اوقات فاسق و فاجر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے بے عمل سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اس نے شیطان نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ آپ رات کو آیت القرصی پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ شیطان سے یعنی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آپ کی حفاظت کرے گا اور نبی کریم نے اس کے تائد اور توسیق فرمائی کہ اس نے سچ کہا لیکن یہ ضرور ہے اس قسم کی روایت کو بیان کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ابھی دیکھو علم کسی سے بھی آ جائے یہاں دیکھو نا شیطان نے ایک بات بتائی کسی سے بھی سیکھ لو نہیں اس نے کوئی ایمانیات کی بات نہیں کی تھی جبکہ آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ کسی سے بھی علم سیکھ لو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ہم کسی سے علم سیکھنے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط قسم کی بات کریں یوٹیوب کے پر دیکھیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں ہم جسے لوگ جو علم سے شغف رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں انتنے سطحی قسم کی بلکہ بعض وقت بلکل غلط بات لیکن ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑی ہوئی ہے اور بیان کر رہے ہیں اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہوگا ہر ایک قابل اعتماد نہیں ہوتا میں اپنے دیکھنے والوں سے تو گزارش کرتا ہوں کیو ٹی وی کو ذرا دیکھا کریں اور اس پہ جو علماء آتے ہیں چونکہ ہم جو کچھ بات کرتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں حد تل امکان اچھی بات بیان کریں صحیح بات بیان کریں قرآن و حدیث کے موافق بیان کریں اور اس کے علاوہ پھر ہمارا پورا ایک عملہ ہے کہ اگر کوئی بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کو دفعہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ خلاف شرعہ تو نہیں ہے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی کلام کرنے کے اندر پھر وہ آنئر ہوتا ہے لائی فوریمز کا نہیں کہہ رہا ہوں جتنے ریکارڈڈ ہوتے ہیں تقریبا وہ چیک کیا جاتے ہیں اور پھر آپ تک آتے ہیں یعنی یہاں سے جو مواد آپ کے پاس آئے گا وہ کافی قابل اعتماد ہوگا لیکن بات وہی ہے کہ ہم یوٹیوب پہ ہر ایک کو سنو ہر ایک کے سنو کون کیا کہہ رہا ہے پھر تم فیصلہ کرو بھائی لوگ بیچارے اس قابل کہاں ہیں کہ وہ مختلف باتیں سن کر ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں لوگوں کے پاس بیسک علم نہیں ہے دین کا جیسے کسی نے میڈیکل بلکل نہ پڑی اس کو بٹھا دیں اور چار ڈاکٹرس کو کہیں کہ آپ اپنی تحقیقات بیان کریں اور اس آدمے سے کہ غور کرو کون صحیح کہہ رہا ہے سب کی سنو اور غور کر کے فیصلہ کرو کہ کیسے کرے گا اسے کیا پتہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط وہ اس فیلڈ کے ہی نہیں ہے اسی طرح صرف مسلمان ہو جانے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ آپ عقیدہ بھی سارا جانتے ہیں فقہ بھی سارا جانتے ہیں تفسیر بھی آپ جانتے ہیں حدیثوں کی شرح بھی جانتے ہیں آپ سامنے والا بیان کر رہا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون صحیح کون غلط یہ خامخہ کا مقلب بنانا ہے آدمی کو اور اسی سے تباہی ہوئی ہے جب ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے ہر ایک کو سننا شروع کیا تو کبھی کسی کی غلط بات یہاں بیٹھ جاتی ہے حالانکہ دلیل غلط بات بالکل بے وزن ستہی قسم کی بات لیکن سامنے والے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو جان سکے اور وہ دل میں اثر کر گئی اور اس کو بنیاد بنا کر ایمان بھی گئے اعتقاد گیا عمل گیا گمرا ہو گئے ہزاروں لوگ کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے تقریباً یہ تینتیسوں سال میرا چل رہا ہے تینتیسوں یا چوتیسوں سال الحمدللہ مستلسل اس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مجھ سے اس سلسلے میں اسی طرح کی کلام کر چکے ہیں کہ ہم نے فلان کو سنا ہمارے تو اقدم ذہن خراب ہو گیا فلان کو سنا باطن خراب ہو گیا اس لئے اس کا مکلف نہیں بنانا چاہیے